بیٹھو تو جو چیز ہے ہمارے جو معاشرے میں ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ پیرنٹس کو بچے اپنے ریس کیسے کرنے چاہیے سب سے بڑا چیلنج آتا ہے والدین کو تو ان سے میرے سوال ہے کہ تینوں بچے بہت ہی حیران کن کام کر رہے ہیں فنومنل کام کر رہے ہیں میرے چھوٹا سا ان سے سوال ہے بچے والدین کو کیسے ریس کرنے چاہیے اور انہوں نے کیسے کیا جی شکریہ حماد آپ نے بڑے اہم نکتے پہ مجھ سے سوال کیا ہے مجھے پہلے تو اس کا نادہ نہیں تھا کہ یہ کتنا اہم موضوع ہے لیکن ریحان اللہ والا نے مجھے اس طرف توجہ دلائی کہ آپ کے بچے جس طرح دنیا بر میں کامیاں بھی ہیں سمیت رہے ہیں تو مجھے میں نے پھر غور کیا کہ میں نے جس طرح یہ گرون اپ ہوئے ہیں تو اس میں میرا کیا رول تھا تو مجھے لگا کہ میں نے ان کی مرضی کو اور ان کی صلاحیتوں کو ان کے انٹریسٹ کو اولیت دی میں نے دیکھا کہ یہ کیا کرنا چاہتے تو میں نے میرے اپنے خواب تھے اس طرح والدین کو ہوتے ہیں کہ بچہ انجینئر بنے آرمی میں جائے یا پولیس میں جائے کئی طرح سے لیکن مجھے تھا کہ یہ جو یہ چاہتے ہیں وہ کریں یہ زیادہ اچھا کر سکتے تو یہ ایف ایس ای کے بعد اس نے کیا میں نے آئی ٹی کمپنی بنا نہیں ہے یہ فانڈر اسٹریٹوٹ میں اس نے گیجوشن کی پھر یہ امریکہ چلا گیا ان کے سپانسرشپ دی تو ابھی یہ جو کچھ یہ پاکستان کے لیے کر رہے ہیں ماشاءاللہ دنیا بر میں آئی ٹی کانفرنسز کر رہے ہیں اور ایکو سسٹم ڈویل کر رہے ہیں اور جو پاکستانی نوجوانوں کو سٹارٹ اپس کو یہ بوسٹ دے رہے ہیں تو اس کے نتیجے ملٹی میٹلی ہمارا تو میں تو فائدہ ہوئی رہا ہے اس فیملی لیکن ہمارے ملک کو بہت فائدہ جو پیسے انڈیا میں یا بنگلہ دیش میں یا ادھر جا رہے تھے تو ان میں کافی سارا کشن ارزش اور اس کے دوست اور آپ کی طرح کے نوجوان لہ رہے ہیں پاکستان میں تو میرا تو یہ ماننا ہے کہ ابھی نہ تو میں ٹیکسٹائل سے نہ ویڈ سے نہ باقی انڈسٹری سیمول کو خوشحال بنا سکتے ہیں اس وقت اگر کوئی ٹیکنالوجی میں بچا سکتی ہے تو وہ انفومیشن ٹیکنالوجی ہے تو میں سب والدین سے یہ کہوں گا کہ اپنے بچوں پر ٹرسٹ کریں جس طرح حضرت علی رضا تلہ فرمایا تھا کہ اپنے بچوں کے جب تربیت کرو تو یہ سوچ کے کرو کہ یہ تم سے اگلی نسل کے لوگ ہیں تو اگر ہم اس طرح سوچ لیں آج آپ دیکھ لیں سوشل میڈیا پر بڑے جو ذہین والدین ہیں وہ بھی اپنے واتس ایپ اور فیس بک کے مسائل اپنے بچوں سے سال کرواتے ہیں تو اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے بچے آپ سے ذہین ہیں تو انہیں ماننے میں کوئی آپ کی ایکو ہٹنے ہونے چاہیے کیونکہ وہ آپ کی کانٹینویشن آپ کے بچے ہیں تو اقبال نے بھی فرمایا تھا کہ جوانوں کو پیروں کا استعاد کر خرد کو غلامی سے آزاد کر جوانوں کو پیروں کا استعاد کر کہ اگر آج بھی ہم جوانوں کو بڑوں کا استعاد بنا دیں تو ہمارا ملک ہماری نیشن جو ہے دنیا بھر میں بڑا اس میں پوٹینشل ہے اور لکی لیے ہم وہ ملک ہیں جس میں نوجوانوں کی تعداد زیاد ہے تو آپ دیکھیں گے میں خوشکتبند سمجھ دوں اپنے آپ کو کہ بیٹا میرا اتنا اچھا کام کر رہا ہے اپنے ملک کے لیے اور آئی ٹی انڈسٹری کے لیے تو یہ اسی لیے تھا کہ اس کا پیشن تھا اس کی لگن تھی اور میں نے اسی کو سمجھا اور اس پر ٹرسٹ کی ہے اچھا کوئی تین پوائنٹس بتا دیں نمبر ایک ہی ہے کہ ٹرسٹ کرنا ہے بچوں نے نمبر دو بھی بتا دیں نمبر تین بتا دیں اچھا دوسری بات یہ ہے کہ ہم جس طرح بچوں کو ڈانٹ دیں اور سنب کر دیں اس سے ان کے اندر جو ایک انویسٹیو آئیڈیاز کا ایک پورا سلاب ہوتا ہے وہ رک جاتے ہیں میں نے کہیں پڑا تھا کہ ہمارے ہم پانچ سال کے عمر میں اسی ازار کے قریب بچہ جو ہے وہ نہ سنتے ہیں اس کو ریجیکٹ کیا جاتا ہے کہ نہ یہ نہ کرنا یہ نہ کرنا ادھر نہ جانا گر جاؤ گا تو اتنی دفعہ نہ سنتا ہے بچارہ وہ کہ اس میں کچھ نیا کرنے کا پوٹینشل باقی نہیں رہتے میرا یہ کہنا ہے کہ آپ بچوں پر ٹرسٹ کریں ان کی انرجی کو اسیپٹ کریں اور ان کو کرنے دے جو وہ کرتے ہیں اگر آپ بچپن سے کسی بچے کو سوال کرنے پر ٹانٹیں گے تو وہ سوچنا مند کر دے گا اس کا وہ سوچنے کا جو میکنزم ہے وہ اس طرح پروان نہیں چڑھ سکے گا جس طرح ترقی آفتہ قوموں کے بچوں کو ہونا چاہیے تیسری بات یہ ہے کہ آپ ان کو ایسے مواقع دیں جس میں وہ زیادہ گروہ کرسکیں ان پر انویسٹ کریں اور اگر ان کی شخصیت کچھ بن جائے گی تو سمجھیں کہ آپ کی امارتیں بن گی ہم جو ہیں کپیسٹی بلڈنگ سمجھتے ہیں ہمارتوں کو بنانا ہمارے عام طور پر ایک مفروضہ ہے کہ ترقی کا مطلب ہے کوئی بلڈنگ بن گئے ہم شخصیت سازی نہیں کریں اگر آپ نے بچے کی شخصیت بنا دی تو ہمارتیں وہ خود بنا لیں گے یہ میں سمجھتا ہوں یہ دو تی چیزیں جو میں ابھی اس پر سوچ بھی رہا ہوں اور ایک کتاب کے لیے بھی کام کر رہا ہوں کہ میں پر انڈنگ کے حوالے سے کچھ لکھ سکوں وہ کتاب تو ہے نا ہاو ٹوڈے سکسسکل کیوں اس میں یہاں میرا خیال میں آپ اگر اس کا ویڈیو برجین آپ کے سامنے لگا ہے جی ٹھیک ہے ویڈیو اس کی صورت میں ایک سیریز آپ شروع کر دیں اس میں اس کا ٹائٹل دے دے ہاو ٹوڈے سکسسکل چلتن میں یہ بہت اچھا ایڈیا ہے میں ضرور میں پڑھ نہیں سکا ہو میں آپ کو ضرور ابھی دیج دوں گا اس کی ٹھیک ہے اس میں اگر ویڈیو سیریز کیونکہ ہمارے لوگ زیادہ پڑھنے کی سوگین میں زیادہ ویڈیو سے سیکھتے ہیں خاص کے جو والدین ہیں جو دوڑے ہیں وہ تو پڑھنے کا بلکل ابھی عمر گزار چکے ہیں ویڈیو سے بہرحال سیکھ سکتے ہیں والدین کو ہمیں ایڈیوکیٹ کرنا ہے بچے کو خود بخود کچھ سکھ کر لیے اچھا مجھے بہت یہ بھی لگتا ہے ایک چیز مجھے ذہن میں آئی کہ میں فاروق آباد رہتا تھا شکوبرا میں موم ٹاؤن میرا فاروق آباد ہے تو مجھے لگا کہ وہاں مواقع نہیں تھے اور لوگوں کی سوچ بھی چھوٹی تھی اور چھوٹے چھوٹے جگڑے تو اگر آپ بچوں کو چاہتے ہیں کہ وہ گروہ کریں تو ان کی ایڈیوکیشن کچھے محول میں لکھیں ان کو چھوٹے چھوٹے تاثبات سے دور اصلاح لیتے ہیں ہاں چونکہ ہم بیٹھے ہوئیں گی ایک ڈیٹ ورکنگ ڈینر ہے جو اجاد لہب کر رہی ہے ہم آزریاں ملاقا کیا اور پاکی اجاد لہب یہ ہے یہ کر رہی ہے یہ بچوں کے دوست ہیں فیوچر سمیٹ میں ہو رہا ہے اس کے بارے میں جی جی فوچر سمیٹ دلہور میں ہونے جا رہا ہے جی ملک کے لیے بہت بڑی کانفرنس ہوگی بڑے مواقعیں کھلیں گے دنیا بھر سے ٹکنالوجی سے جڑے لوگ آئیں گے اور پاکستان کے اندر ترقی گیاں گے نیا دور شروع ہوگا انشاءاللہ سیئے زبردست آپ ویڈیو سیریز کب شروع کرنے جب آپ کتاب بیجھیں گے انشاءاللہ میں فورم شروع کریں ڈینکیو ملک کے لیے